اسلام علیکم دوستوں آپ نے جو ہے وہ سنا بھی ہوگا اور بہت ساری نیوز بھی چل رہی ہوں گی آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی کہ گوگل پلے سٹور یکم دسمبر سے پاکستان میں اپنا کام ورک کر رہا ہے آپ کو اسی بھی ایپ جو ہے انسٹال نہیں کر سکتے آپ کچھ بھی گوگل پلے سٹور سے جو ہے وہ ورک نہیں کر سکتے اس کی کیا حقیقت ہے آج کی سٹوڈیو میں جو ہے وہ ڈسکی دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے تو کھنڈی سے سبسکرائب کر دیں تو دوستو پہلے بات ہے کہ گوگل پلے سٹور جو ہے وہ پاکستان میں بند نہیں ہونے والا ہے آپ وہاں پر جا کر اپنے انڈروائیٹ کے گیمز وغیرہ ڈاؤنوڈ کر سکتے ہو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈاؤنوڈ کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں تو ایسا کچھ بھی گوگل کے طرف سے نہیں ہے صرف اور صرف سٹیٹ بینک کو پاکستان نے جو ہے ڈی پی ایس یعنی ڈریکٹ جو بیلنگ سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ آف کر دیا ہے یہ کن کو آف کیا ہے یعنی ٹیلی نور والے ہو گئے یو فون جیز والے ان سے جو ہم گوگل پلے سٹور سے گیمز پرچیز کرتے تھے وہ والا جو میتھڈ ہے اس میں انہوں نے ترمیم کی ہے سٹیٹ بینک کو پاکستان نے کہ اب آپ اپنے ایزی پیسہ سے جیز کے ایسے یا یو فون سے وہ پیمٹ گوگل پلے سٹور میں نہیں کر سکتے ہو ہاں اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ اپنے ڈیبٹ کارٹ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہو آن لائن کوئی سبھی میتھڈ جو ہے آپ یوز کر کے گوگل کی جو ہے وہ ایپس وغیر آپ خرید سکتے ہو صرف سٹیٹ بینک پاکستان نے صرف ان کمپنیوں کی جو لیند ان کا جو چونتیس میلین ڈالر کا جو ہے یہ ڈریکٹ جو ہے وہ گوگل کو دیتے تھے تو اس کا راستہ روکا ہے کہ وہ آپ اس ویبٹ کتھوں سے جائیں گے تو ٹیکس کی ادائیگی ہوگی تو اس سلسلے میں ان دونوں کا جو ہے وہ چل رہا ہے سسٹم اور انہوں نے جو ہے لیٹرپ لکھا ہے کہ یہ اپنے فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لیکن ڈالر کو سٹیبلش کرنے کے لیے اور سٹیٹ بینک پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ ان کا معاملہ ہے ان کرنی ہے کہ نہیں کرنی لیکن یہ افواب بالکل غلط ہے کہ یہ کم دسمبر کو جو ہے وہ آپ پلیسٹ اور یوز نہیں کر سکتے آپ کر سکتے ہیں تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے اللہ حافظ